ویلکم تو میر چینل آج کا ایکس ویڈیو میں جو ہم کنسپٹ دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے پرولوگ کے بادے میں تو لیٹریچر میں پرولوگ ان پیجز کو کہتے ہیں جس میں آپ کو انٹرڈکشن دیا جاتا ہے کسی بھی چیز کا اب انٹرڈکشن کس چیز کا ہو سکتا ہے کسی نوول کا ہو سکتا ہے پویٹری کا ہو سکتا ہے ایون کسی ڈراما کا کسی پلے کا ہو سکتا ہے تو وہ انٹرڈکشن میں آپ کو انٹرڈیوز کرویا جاتا ہے سٹوری کے بارے میں تھوڑا بہت سٹوری کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ کریکٹر کے بارے میں انٹرڈیوز کرواتا ہے یعنی کہ آپ ریپیر ہو جاتے ہیں کہ ہم آگے پڑھنے کیا جا رہے ہیں آپ کو سمجھ آ جاتی کہ یہ سٹوری اس چیز پر بیس کر رہی ہے جیسے کہ لیٹس پوز کہ کسی نے سٹوری لکھی ہوئی ہے کسی بہت ہی ہورر چیز کے بارے میں تو وہ اس کی سٹارٹنگ لینگ یعنی پرولوگ ہی ایسا ڈالیں گے کہ آپ کو پڑھنے سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں اس طرح کی ٹویسٹ ہونے والے ہیں اس طرح کی ہورر سٹوری ہونے والی ہے تو وہ آپ پڑھ کے پہلے ہی اس چیز کے لیے پریپیر ہو جاتے ہیں اس چیز کو ہم کہتے ہیں پرولوگ اب مجھے ایسا لگتے کہ پرولوگ جو ہے نا وہ اس کا مین انٹینشن ہی ہوتا ہے کہ وہ آڈینس کی اٹینشن کو گراب کر لیں سٹارٹنگ میں ہی آڈینس میں اس طرح کا کنسپ ڈال دیں کہ وہ اس کو آگے سٹوری کو پڑھنے پر مجبور ہو جائیں اس میں اب مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو آنے والے ایونٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فیوٹر میں یہ ہونے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بیک سٹوری بھی بتا دی جاتی ہے کہ پیچھے یہ چل رہا تھا یا پیچھے یہ تھا مطلب بیک سٹوری اس طرح سے کہ کوئی سٹوری چل رہی ہے تو کہا جاتا ہے نا کہ بہت سال قبل یہ ہوا بہت عرصہ پہلے ایسے ہوا اس طرح کی سٹوری یہ ساتھ یہ چیزیں آ جاتی ہیں پرولوگ میں اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہے کچھ پہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور تینکیس سو مچ پر آجیں